السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد سود کے متعلق سوال پوچھا گیا ہے کہ اس بارے میں وضاحت کر دیں کہ یہ سود کیا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں ابھی تک یہی معلوم نہیں ہے کہ سود کی تعریف کیا ہے اس بارے میں تفصیلی جواب دیں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ سود کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہیں سود کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں جس کا لغوی معنی زیادہ ہونا پروان چڑنا اور بلندی کی طرف جانا ہے اور شریع استعلا میں سود کی تعریف یہ ہے کہ کسی کو اس شرط کے ساتھ رقم ادار دینا کہ واپسی کے وقت وہ کچھ رقم زیادہ لے گا مثلا کسی کو آپ سال یا چھ مہینوں کے لیے ایک لاکھ روپیہ قرض دیتے ہیں تو اس سے یہ شرط تیہ کرتے ہیں کہ وہ ایک لاکھ کی وجہے آپ کو سوا لاکھ یا ڈیڑھ لاکھ روپیہ واپس کرے گا تو محلت کے عوض یہ جو آپ ایک لاکھ سے زائد رقم لے رہے ہیں پچیس ہزار یا پچاس ہزار تو یہ چیز سود ہے قرآن و حدیث میں سود کی حرمت میں بے شمار دلائل موجود ہیں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور جو سود لوگوں کے پاس باقی رہ گیا ہے اگر ایمان والے ہو تو اسے چھوڑ دو اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ تو اس آیت کریمہ میں بلکل واضح ہے کہ جو شخص سود کھاتا ہے یا سودی کا روبار کرتا ہے تو گویا وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلانے جنگ کرتا ہے اسی طرح حدیث مبارکہ بھی اس بات کی اوپر دلالت کرتی ہیں کہ سود بہت بڑا گناہ بہت بڑا جرم ہے مثلا مسند احمد اور موجم التبرانی کی صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے سیدنا عبداللہ بن حنزلہ رضی اللہ عنہو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کا ایک درہم جسے انسان جانتے بوجھ دکھاتا ہے وہ چھتیس مرتبہ زناکاری سے بھی بدتر ہے اسی طرح دوسری روایت جو کہ مستدرک حاکم اور سنن بیحقی کی ہے صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہو سے مروی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے تہتر دروازے ہیں ان کا سب سے حلقہ گناہ یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاہ کرتا ہے اور سب سے بدترین سود کسی مسلمان کی عزت سے کھلوار کرنا ہے اسی طرح صحیح مسلم کی آٹھ ہزار نو سو اکاون نمبر روایت جس کے راوی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہو ماں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے اسے کھلانے والے اور اس دستاویز کے لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والوں پر لانت بیجی ہے اور پھر فرمایا کہ یہ تمام کے تمام گناہ میں برابر کے شریک ہیں تو ان حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے لہذا دین اسلام میں جو شخص مسلمان ہو کر سودی کروبار کرتا ہے یا سود کے پیسے کھاتا ہے وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور بظاہر مسلم معاشرے میں لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ سودی کروبار کرنے سے ان کی رقم میں اضافہ ہو گیا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سود کا جو مال ہے اس میں بالکل برکت نہیں ہے اور سود کے مال میں ہمیشہ انسان کو نقصان ہوتا ہے انسان کی نظر میں تو یہی ہوتا ہے کہ میں ایک لاکھ دے کر ڈیڑھ دو لاکھ واپس لے لوں گا لیکن اللہ رب العزت اس میں سے برکت اٹھا لیتے ہیں اور اس ڈیڑھ دو لاکھ کے اندر ذرا برابر برکت نہیں رہتی تو سود کی بہت سری شکلیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں چند ایک میں آپ کے سامنے واضح کرتا چلوں سب سے پہلی چیز ہمارے ہاں یہ جو بینکنگ کا نظام ہے یہ سرہ سر سود کے اوپر مبنی ہے اور علماء اس چیز سے معنی کرتے ہیں کہ بینک کے ساتھ آپ جتنا زیادہ ہو سکے سے دور رہیں اور اس کے ساتھ لیندین نہ کریں اسی طرح مہاجنی سود ہمارے معاشرے میں رائج ہیں اور وہ یہ ہے کہ لوگ اپنی ذاتی ضرورت کے لیے سرمایہ دار افراد سے کرزے لیتے ہیں اور انہیں ان کی دی ہوئی رقم پر مہانہ مشروط سود کے ساتھ واپس کرتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ بینکوں سے تجارت یا ذرات کے لیے کرزے حاصل کرتے ہیں اور مقرمیات پر متعین شرع سود کے ساتھ واپس کرتے ہیں یہ چیز بھی غلط ہے فکس ڈیپوزٹ کچھ لوگ سودی بینکوں میں روپیہ کچھ مدت کے لیے مثلا پانچ دس سالوں کے لیے جمع کروا دیتے ہیں اور وہ بینکوں نے پندرہ فیصد یا اسی طرح بارہ فیصد بیس فیصد سود دیتے ہیں تو اس مخصوص مدت کے اختتام پر ان کی رقم دگنی یا تگنی ہو کر پھر ان کو ملتی ہے وہ بھی نجائز اور حرام ہے کیونکہ اس کے اندر سود جوہ اور دھوکہ یہ ساری کی ساری خبہتیں موجود ہیں تو لہٰذا انشورنس کروانا بھی دین اسلام میں وہ جائز نہیں ہے اور پھر اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں ایک اور چیز جو بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے وہ کمیٹی وغیرہ کا سود ہے عام لوگوں میں رائیت سود کی قسموں میں یہ بھی ایک قسم شامل ہے کہ دس آدمی مل کر ہر ماہ دس دس ہزار روپیہ جمع کرتے ہیں اور پھر اس ایک لاکھ روپے کی بولی لگتی ہے کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اسے نوے ہزار میں لوں گا دوسرا کہتا ہے کہ میں اسی ہزار میں اور تیسرا کہتا ہے کہ میں اسے ستر ہزار میں لوں گا غرض یہ کہ جو سب سے زیادہ کم بولی لگاتا ہے اسے اتنی رقم دے دی جاتی ہے باقی ماندہ تیس یا چالیس ہزار روپے تمام لوگوں میں آپس میں بانٹ لیے جاتے ہیں اور جس نے بولی کی رقم لی ہے اسے پورے ایک لاکھ روپے ہی بھرنے پڑتے ہیں یہ بھی سود کی ایک اہم قسم ہے اسے کچھ لوگ کمیٹی کا نام دیتے ہیں کچھ چٹی وغیرہ کے نام سے اسے جانتے ہیں لہٰذا ان کے علاوہ بھی کئی ایسے راستے اور طریقے ہیں جو ہمیں سود تک لے کر جاتے ہیں تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ جب بھی ایک مسلمان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے اندر سود موجود ہے یعنی کوئی بھی ایسا کام جس کے اندر سود کا ادنا سا بھی شائبہ پایا جائے تو ایک بندہ مومن کے ایمان کا یہ تقاضہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے عام کو اس گناہ سے محفوظ رکھے ہلکا سا بھی گناہ اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مجھے سود کی طرف لے جائے گا یا اس کی کمائی میرے لئے حرام ہوگی اور میرے اور میرے بیوی بچوں کے پیٹ میں وہ حرام کی کمائی جائے گی تو یقینا یہ اس کے لئے بہت بڑا یعنی بہت بڑا علمیاں اور بہت بڑی خرابی کا وعث ہوگا اور پھر جب انسان کے پیٹ میں سود چلا جاتا ہے سودی رقم وہ کھاتا ہے تو پھر اس کی دعائیں بھی اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتے جیسا کہ سیئی مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لمبا سفر کر کے اللہ رب العزت سے آ کر کب ہمیں بھی آ کے دعائیں مانگے اور وہ سفر کے اثار اس کے اوپر بالکل واضح ہوں لیکن اس کا کھانا حرام کا اس کا پینا حرام کا اس کا لباس حرام پیسوں کا تو فانا یستجاب علیہ اللہ رب العزت اس کی دعا کیسے قبول کریں گے تو اس چیز سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارا جو ذریعہ آمدنی ہے ذریعہ معاش ہے کہیں وہ حرام کام پر مبنی تو نہیں ہے کہیں اس کے اندر سود کا شائبہ تو موجود نہیں ہے اور اگر ہے تو فوراً اپنے آپ کو اس سے دور کریں اور کوئی ایسا متبادل راستہ اختیار کریں کہ جو حلال راستہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو اللہ رب العزت ہمیں حلال کمانے اور حلال کھانے اور اللہ کے راستے میں حلال خرج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو حرام کمائی ہے حرام راستے ہیں اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو ان سے محفوظ رکھے حاضر معین دی واللہ آلم بالسواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا الہی صاف عن دی وعدنی ولا تکرکنی یا الہی صاف عن دی وعدنی ولا تکرکنی موسیقی موسیقی